موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیه وصحبه اجمعین ومن تبعہم بحسان لا یوم الدین اما بعد محترم ناظرین کرام دین نام ہے قرآن و سنت آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ میں تشریف لاتے ہیں اور دیئیس سالہ دور میں بحیثیت نبی اور رسول امت کو جو پیغام دیتے ہیں جو دین دیتے ہیں جو مذہب اور دستور حیات دیتے ہیں یہ قرآن و سنت کا نام ہے یہی چھوڑ کر آپ دنیا سے گئے تھے اور اسی پر عمل کرنے میں تمام انسانوں کی نجات ممکن ہے ناظرین کرام لیکن جہاں ایک طرف اسلام فائلتا گیا اس کے ماننے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا وہیں دوسری طرف اسلام کے دشمنان بھی رہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کی تعداد کم نہ تھی اور بعد کے ادوار میں بھی یہ لوگ رہے اور آج بھی ان کا سلسلہ جاری وہ ساری ہے انہی دشمنان اسلام میں سے ایک گروہ منکرین سنت کا ہے جو سنت رسول کو دین کا مستر نہیں سمجھتے دین کے اندر ان کی حیثیت کو نہیں مانتے مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کبھی وہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراض کرتے کبھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تاکہ سنت کی اہمیت سنت کی حیثیت اور سنت کا مقام و مرتبہ ختم ہو جائے اور اس طرح سے دین کو ناکام بنانے اور دین کا مذاک اڑانے اور دین کو بحیثیت قرار دینے میں آسانی پیدا ہو جائے چنانچہ اس قسم کے لوگ خاص کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت پائیں تیس ہجری میں ہوتی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک وقت میں انہیں قدریہ جہمیہ موتزلہ خوارج روافد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا تو مادی قریب میں یہ ہے برے صغیر ہندو پاک کے اندر اور اسی طرح سے عرب دنیا کے اندر اور اسی طرح سے یورپین کنٹری میں مستشرقین کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے انہوں نے سنت کی حیثیت کو مجروح قرار دینے کے اس سلسلے میں بہت سارے ہتھکنڈے استعمال کیے بہت سارے اعتراضات کیے آئیے ان اعتراضات کو ایکے بار دیگرے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بیس اعتراضات کو سمجھتے ہیں اور ان کے جوابات دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر اشارت فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی ہیں جو ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے حقیقت میں قرآن ہے جیسا کہ امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا تو اللہ رب العزت نے جس طرح سے قرآن کریم کے حفاظت کی ذمہ داری لے کر کے اسے محفوظ کیا ہے اگر واقعیتاً حدیث رسول سنت رسول اس کی حیثیت دین میں مسلم ہوتی تو اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ رب العزت لیتا یہ ان کا اعتراض ہے اور یہ ان کا شبہ ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی لیکن وہی اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بھی بیان کرتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ کہ ہم نے اے نبی آپ کے پاس آپ کے اوپر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں اس کی شرح کریں اس کی تفسیر کریں اس کے معنی و مفہوم کو بیان کریں اب اسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اس کی حیثیت کو ختم کر کے اگر ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اسی صورت میں قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ پورے دین کی حفاظت مقصود ہے جس طرح سے طورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء پر تھی چنانچہ انہوں نے حفاظت نہ کی طورات کے اندر انجیل کے اندر تحریفات ہوئیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ دین موسیٰ اور دین عیسیٰ یا شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کے اندر تحریفات کی بنیاد پر گربڑیاں پیدا ہو گئیں اس لیے اگر قرآن کی حفاظت کرنی ہے یا قرآن کی حفاظت ہونی ہے اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات نہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے غلط مفاہیم بیان کیے جائیں گے لہذا قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر سنت رسول کی حفاظت اس کے اندر مطوب ہے اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا تھا قرآن اس کے الفاظ بھی ہیں اور اس کے معانی بھی ہیں معانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول کے اندر بیان کیے ہیں یہی سنت ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَاِنْ هُوَاِنْ هُوَاِلَّا وَحِيُهَا یہ نبی اپنی خواہشیں نفس سے گفتگو نہیں کرتا اس کی بات وحی ہوتی ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اب رسول ہمیں کیا دے رہے ہیں رسول ہمیں قرآن دے رہے ہیں اور رسول ہمیں سنت بھی دے رہے ہیں جیسا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی اور چیز دی گئی ہے یعنی سنت رسول جو قرآن کریم کے اجمال کی تفصیل بیان کرتی ہے جو قرآن کریم کے محکم متشابہ کی وضاحت کرتی ہے ناسخ و منسوخ کا پتا دیتی ہے مطلق و مقید اور مقید کے اندر مطلق کی وضاحت کرتی ہے قرآن کریم کے تمام احکام کی تفصیلات ہمیں احادیث رسول میں ملتے ہیں اور یہ قرآن حقیقت میں صرف تلاوت کے لئے نہیں آیا ہے بلکہ یہ قرآن جب دستور حیات ہے پوری زندگی کے مسائل کا حل پیش کرنے کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کی تفصیلات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حادیث میں بیان کی ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کے لئے صحابے کرام کو متعین فرمایا تابعین اعظام کو متعین فرمایا اور اس وقت سے لے کر اس زمانے تک اور قیامت تک حفاظ کی شکل میں اور اسی طرح سے قرآن کریم کے مساحف کی شکل میں قرآن کریم کی حفاظت کا بندوبست کیا تھا ایسے ہی سنت رسول کے لئے صحابے کرام کو متعین کیا تابعین اعظام کو متعین کیا محدثین کرام کو متعین کیا جنہوں نے اس کے لئے اسفار کیے صحیح اور غلط کی تمیز کی انہیں نوٹ کیا انہیں اپنے سینوں میں محفوظ کیا ان پر عملی طور پر پیش کر کے لوگوں کے سامنے اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کریم کی جو تفسیر اور تشریح احادیث رسول اور سنت رسول ہے اس کو باقی رکھا یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کا مظہر ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہا العالمین تو ہمارے سینوں کے اندر سنت رسول کی اہمیت کو جاگزی فرما آمین تقبل یا رب العالمین ناظرین کرام اب یہاں ہم رخصت لیتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسیوٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ